بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کی آلے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹا خیرد سے ہوں گے دوستو فالج ایک بہت خطرناک مرض ہے اور اس کا علاج بھی خاص مشکل ہے فالج کا حملہ ہو جائے تو سب سے ضروری عمر یہ ہوتا ہے کہ مریض کی دیکھ پال اچھے ڈاکٹر مہنتی نرس اور قابل اعتماد اسپتال سٹاف کے زیر نگرانی ہو اس صورت حال میں چوبیس گھنٹے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لمہ بلمہ مریض کی حالت بدلتی اور بگڑتی ہے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مریض کا بلیڈ پریشر مانیٹر کیا جائے اور اس کا بے ہوشی کا لیول چیک کیا جائے بلیڈ پریشر کے ساتھ اگر شگر ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے مریض کی نوز بلیڈ پریشر بلیڈ شگر وغیرہ کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بڑی حد تک بہتری کی امید ہوتی ہے فالج کے علاج کے لیے خاص طور پر استعمال ہونے والی دوائیاں حقیقت کوئی خاص اثر نہیں کرتی ان کے فوری اور لمبے استعمال کا مریض کی صحت پر بلکل کوئی اثر نہیں ہوتا مگر یہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہیں دوائیوں کے بجائے بہتر ہے کہ مریض کو دوسری علامات کا علاج کیا جائے تاکہ فالج کی وجہ سے ہونے والی دوسری پیچیتگیوں کو کنٹرول کیا جا سکے آسان اور متبادل علاج فالج کے علاج میں سب سے اہم بات مریض کے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شگر ہو تو اس کا علاج بھی ضروری ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنتی رہے تو آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ فالج سے نجات پائیں گے مریض کی جسمانی صفائی کا خیال رکھیں خاص طور پر کمر کے حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ جان لیوہ بیڈ سورس بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں مریض کو کروٹ دلاتے رہیں اور روزانہ کمر کو صاف کر کے پاودر لگائیں مریض کو پوری تسلی دیں کہ اللہ کے حکم سے وہ جلدی نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا اس سے مریض ذہنی طور پر بیماری سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا مریض کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو ہلکی پھلکی وردش کی طرف مائل کریں اس سے چلانے کی کوشش کریں نیورولوجی وارڈ میں میون ہسپتال میں ایک مریض جو کچھ عرصے سے فالج کے حملے کا شکار تھا اس کی بیوی اسے روزانہ چلاتی اور نماز کے وقت اسے ہمارے ساتھ کھڑا کر دیتی تھی نماز کی برکت سے وہ چند دنوں میں ٹھیک تھاک چلنے لگا مریض کا بلیڈ پریشر اور شگر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے بلیڈ پریشر اور شگر کے لئے ان ہدایت پر عمل کریں بے ہوش مریض کا بستر صاف رکھیں اور روزانہ بستر کے چادر کو تبدیل کریں کھوراک کی نالی کو روزانہ چیک کریں اور پیشاب کی نالی کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ انفیکشنز کی صورت میں اس کا علاج کیا جا سکے سونے سے قبل آیت القرصی اول و آخرت درود پاک کی تلاوت کر کے سوئیں رات کو فالج کے حملے سے محفوظ رہیں گے فالج کے حملے کی صورت میں لیسن کے دس عدد پتھیاں گرم دیسی گیہ میں ملا کر مریض کو دیں پچاس گرام ارہر کے دال پیس کر سونٹ میں عبال کر فالج زدہ مریض کو دیں سیب اور انگور کا رس فالج میں بہت فائدہ مند گزہ ہے تو دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ